موسیقی آداب ایدرافار ناظرین آداب دوردرشن یادگری کے ہمارے خاص پرگرام آداب ہیدر آباد میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے ساتھ ایک عالمی شخصیت موجود ہے امریکی ماہر نفسیات پوفیسر ڈاکٹر محمد خدبدین جو ہیدر آبادی نزاد ہیں امریکن شہری ہیں دنیا بھر میں نفسیات کے میدان میں ایک نمائی مقام حاصل کیے ہوئے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے دوردرشن یادگری کے اسٹڈیو میں موجود ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے خاص پرگرام میں استقبال ہے بہت شکریہ تبرز ڈاکٹر صاحب نفسیات ایک ایسا علم ہے دنیا میں انسان کو جینے کا ہنر سکاتا ہے تو آپ نفسیاتی خوف زدہ یا نفسیاتی جو سمجھئے لوگ متاثر ہیں ان کو بہت دنیا بھر میں بہت خریب سے دیکھا ہے تو آپ ان دنوں کیسا محسوس کر رہے ہیں لوگوں میں کس طریقے کے احساسات ہیں لوگوں میں کس طریقے کا ماحول ہے آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پر دیکھیں صاحب نفسیات اینی سائکالوجی ایسنس آف ہیمن لیونگ ہے اس کا ایڈیالوجی ہے انسان کی زندگی کا فلاسفی ہے انسان کی زندگی کا سٹریٹیجی ہے سائکالوجی تو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں مگر اگر ہم سمجھنے لگیں تو اس سے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں سائکالوجی ایس نالج ایڈیپر انڈرسٹینڈنگ اف ہیومن نیچر این ہیومن کمیونکیشنز ہیومن ایموشنز انسان کے ایموشنز جذبات انسان کا علم انسان کے احساسات جو ہیں اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے اگر ہم انسانی نیچر کو پہچان لیں ہمارے نفس کو پہچان لیں سائکی کے معنی روح کے ہیں اس کو پہچان لیں تو زندگی کا مزے آتا ہے زندگی کا انڈرسٹینڈنگ آتا ہے لوگ چونکہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اسی لیے جو ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے بڑی لگتے ہیں آہ یہ ہے لیکنہ انڈرسٹینڈنگ من انسانی انسانی ایموشنز لوگوں کو اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرعت ہے بلکہ وہ اندر کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں صحیح بلکل صحیح ڈاکٹر صاحب دیکھئے آپ جو ہے یہ کوویٹ کے بعد پہلی بار ہندوستان آئے ہیں تو یہاں ہندوستان میں آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں اس بار کوویٹ جو ہے انٹرنیشنل چالنج ہے ایک بائیولوجکل چالنج جو دنیا کے ہر انسان کو ہر شخص کو ہر لیونگ ہیومن بینگ کو بہت ایک چالنج it's a mental challenge it's emotional challenge financial challenge civilization کے لیے بھی ہمارے لیے بہت بڑا چالنج ہے جی صورت کیونکہ یہ جو pandemic ہے اس سے ساری دنیا متاثر بھی ہے پورا world just upside down ہویا میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو اس سے پہلے historically یہ کہہ سکتے تھے کہ before Christ after Christ now the game has changed time has changed we can call this PC post covid era this era has created lot of crisis as well as opportunities ہمارے لیے ایک چالنجز ہے ایک life threatening dreadful phenomenon دکھ رہا ہے but اس کے ساتھ ہم کو چالنج کرنے کے لیے vaccines بھی ہو گیا ہے and management medical management بھی آگا ہے this is not just انڈیا کا problem یہ all over the world امریکہ میں بھی رہتا ہوں بہت سے لوگ پریشان ہیں stress میں ہیں depressed ہیں anxious ہیں تو this has change game changer ہے time changer ہے era change ہوگا ہے اس اس کے لیے ہم کو ایک نئے mind سے نئے style سے نئے انداز سے سوچنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم اپنے چالنج کو اچھی طرح سے ڈٹ کر مخابلہ نہ کریں تو اس سے کئی نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے intellectual emotional psychological impact ہوتا ہے depression میں آ جاتے laws of production ہو جاتا ہے fear فوبیا اس طرح کے بہت واقعات نہ صرف اندوستان میں ساری دنیا کے لیے it shows that all humanity is one nobody is exception to this challenge and this threat جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا یہ جو اب سب کو اپنے چپیٹ میں لے لی ہے اپنے لپیٹ میں لے لی ہے تو کوئی اس سے پرا میں بھی آپ کی رائے ہے دیکھیں صاحب ایک crisis brings opportunities بالکل صاحب آپ نے صحیح کہ یہ تو بیالوجیکل چیلنج تھا ہم اس کو کیسے ڈیل کریں جی 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 نیو ایرہ 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 رسٹلس نیس آپ ہر آدمی کو دیکھیں گے کہ جو پوسٹ کوویٹ تھا ایک مینٹل سٹیٹس الگ تھا آدمی کا سونچنے کا آنداز الگ تھا اب ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ we have to be alert what we are doing with our planet what we are doing about the pollutions what we are doing about the hygiene practice what we are doing about lifestyle اس کو سمجھ نہ ہوگا change کرنا پڑ پڑ ہوگا ڈاکٹر صاحب دیکھئے آپ سماج کو بلکل خریب سے جانتے ہیں ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناتے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں اس میں آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ طرز زندگی جو بدلی ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں کی لئے فرس لائن آف دیفنس ہے human hygiene scientific understanding آف this virus is not going to go away یہ ابھی چلے گا دو چار سال جب تک we don't control it will continue اس کے لئے ہم کو پہلے تو vaccination ہے mask کا ہے sanitize رہنے کا ہے پاک صاف رہنے کا ہے avoid congested places crowded places ہمارا lifestyle بھی اس طرح بدلنا چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کو simplified کریں اور hygienic رہیں اور health conscience رہے treatment جب بیمار ہو گئے تو treatment سیکھ کریں اور not to spread the disease contagious نہ بنے لوگوں کو اپنی بیت صحیح کا خیال رکھیں اپنے قوم کا اپنے دوستوں کا سب کا خیال رکھیں گے تو جو ہے نیشن آف healthy people یہ ضروری ہے بالکل ایک صحتمن معاشرہ ایک صحتمن سماج ہی ترقی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو کوویڈ وغیر سہت کے میرا یہ سوال ان لوگوں کے لیے آپ کی رہے ہے جو ہمیں شاہ نگیٹو یعنی منفی سوچ اور فکر رکھتے ہیں آپ ان کو positive بنانے کے لیے آپ کیا مشہور آدیں گے مہرل آپ کا سوال complex ہے مگر دیکھئے انسان کے لیے positive thinking مضبط رویہ رکھنا بہت ضروری ہے اگر چیلنجے سے ڈریں اپنے آپ کو خوف آگیا انگزائٹی آگیا تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہی ہی پیچھلے پاندرہ بیس تیس چالیس سال میں جو ترفی جو چینجز انڈیا میں آئے ہیں بہت ایڈو چالیس تیس سال پہلے کیسا تھا اندوستان آج ہمارے لئے بہت بیسک نیٹس ملتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے کمیونکیشن ہوا ہے میس ٹرانس ٹرانسپورٹ کا بھی سسطم اچھا ہے بہت تو ہم کو پازیٹیو انداز میں دیکھنے سے اگر ہم نگیٹیو سوچتے رہیں گے آگے کیا ہوگا پیچھے اچھا تھا آگے مستقبل کا خوف ہمیں نہیں آنا چاہیے ہمیں ہمیشہ بلند ارادوں کے ساتھ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ریکٹر صاحب آپ نے بہترین انداز سے بات کہی کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو تھنگ کے ساتھ اسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے میرا سوال نوجوانوں ان نوجوانوں کے تعلق سے ہے جو آج کر سماجی برائیاں ہیں یا کسی مذہب سے یا کسی فرقے سے ہر شخص جو ہے ہر نوجوان تقریباً جو ہے اس میں لطپت ہو رہا ہے جیسے فہش بھی نہیں پرنوگرافی ہے شراب ہے اور دوسرا ڈرگ وغیرہ ہے اس لانت سے سماج کو بچانے کے لیے کس طرح کے حکمت عملی ہمیں اپنانی چاہیے اور کیونکہ زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ ہو رہا ہے ہمارے انسانوں کا نوجوانوں کا تو اس کیونکہ آپ بہت قریب سے پورے دنیا کے کئی ممالک میں آپ کے سرویس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے تجربے اور اپنی رائے بھی ہمیں دیجی ضرور یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے یوت اور یوت اور فیوچر نوجوانوں کے جو چیلنجز ہیں نوجوانوں کے جو ڈسٹریکشن ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں بہت سوالی اپنی 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 بہت سے فائدے ہو سکتے بہت سوالی ایک فائر کر سکتے آپ بہت سوالی چیزیں جو ہم ایک بڑی ٹوکری ہے اس میں اچھے عام بھی ہیں تھوڑے سرے عام بھی ہیں تو اسی طرح لائف بھی اہی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اچھے اور پوزیٹیو انداز میں لائف کو اپنائیں تو پیت فائدے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈر یہ ہے کہ یہ جو لیکجوری اپنا فیوچر برباد نہیں کرنا چاہیے جو سوشل میڈیا ہے اور جو ہے کمیونکیشن کے ہیں تو یہ تو سوشل میڈیا کا جو چالنج ہے اور خاص طور پر نوجاؤں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں آرٹیکس ہم لکھے ہیں فہش بینی پورنو گرافی is a big challenge to our youth and everybody یہ ایک خسم کا challenge ہی نہیں cancer ہے ہمارے لئے attracting and seducting our youth ہم ایسا تکھینج رہا ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے but we can do it اگر آدمی کے determination ازن مصمم ہو اور ان کو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے ان کو انڈیا کے لئے فیوچر کے لئے contribution کرنا ہے تو they have to dedicate themselves devote themselves to the goals personal goals that we are going to achieve this and we will not waste our time in this kind of activities which are not beneficial you can use as some entertainment but not don't get involved and swallowed and sucked up in this kind of things اس کے بعد آپ کا تو سوشل میڈیا کا distraction تھا اس کے بعد جو ہے اہم problem میں پچھلے تین سال کے بعد یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایڈکشن ڈرگ ایڈکشن کا پرابلم بڑا ہو گیا ہے سگریٹ تمبا کو پان اور میروانہ ہے pain pickles ہے stimulants ہے inhalants ہے یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے پھل رہا ہے and this is a big challenge جو ہے ہمارا civilization culture جو ہے just instant gratification یعنی ابھی مجھے جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہیے اپنی لذات کو پورا کہ we have to keep the education جیسے narcotics ہے جیسا hypnotics ہے جیتنے drugs ہے alcohol ہے is in drug addictions کے lienge پہلے سے جو ان کے destructive nature ہے ان جو برباد کرتے ہیں جو اس کے منشیات نارکوٹکس and hypnotics and all those drug addicting they directly involve brain کو خراب کر دیتے ہیں brain کیا ایک universal neurotransmission system ہے ایک brain میں billions of cells ایک لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں عرب نہیں کھرب billions of cells are working for us جب drugs یا alcohol ہم use کرتے ہیں تو وہ جو drugs ہیں وہ disrupt کرتے ہیں neurological system کو اور neurological path way سے اس لئے انسان کا جو brain ہے وہ disconnect ہو جاتا باڈی سے اور انسان غلط کام کرنے لگتا ہے اس کی سوچ سماجی برائیوں کی طرف جاتی ہے crimes بڑھ جاتے ہیں depression بڑھ جاتا ہے suicide بڑھ جاتا ہے accident بڑھ جاتے اس کو بچانے کے لیے ہمارے social level پر government level پر اور self help group بنا کر مہلے سے ہمارے آپ یہ بھی کہیں گے کہ ماباپ کو چاہیے کسی پالنا نہیں بلکہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اچھی تربیت بھی انہیں دینی چاہیے بلکل صحیح وجہ فرمائے اس میں یہ ہے کہ ماباپ اگر ویجلنٹ نہ ہو ان پر نظر نہ رکھیں ان کی فکر نہ کریں صرف اپنے ساتھ ایک ویجلنٹ یعنی اچھا خریب سے دیکھیں اس پر نظر تیز نظر رکھیں کہ کیا کر رہا ہے کیا ایکٹویٹیز ہیں اس کا ٹائم کہاں جا رہا ہے کہیں گھنٹوں چار چار گھنٹے جو ہے سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے دوسرے واہیات فضولیات پر لگا ہوا یہ بھی والنائن کی ذمہ داری ہے دوستوں کی ذمہ داری ہے سوشل سینٹس کی ہمارے پولیٹیشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو آگا کریں جاگرت کریں کہ بھئی اٹھو اور جو کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پاپولیشن انڈر فارٹی ہوں تو ان کے چہرے پر خوشیاں ہیں امید ہیں امنگیں ہیں تو اس کو اجاگر کرنے کے لئے امنگوں کو ڈریم کلر کو ایمبیشن کلر کو ہٹانے کے لئے ہم ان کی کلوس مانیٹرنگ کریں دیکھیں کہ بھئی بڑن مت بنو آپ کے فیملی کے لئے سماج کے لئے ملک کے لئے ریدر بلکل ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھی رہبر ہی فرمائے سیئے بلکل سیئے آداب ہیدرابان ہمارے جو رسم و رواج ہیں تو اس میں فضول خرچی بڑھ گئی ہے تعلیم کی طرف ہمارا تھوڑا توجہ کم ہے پھر بھی انڈیا ہر اس میں فسٹ ہے انسانی وسائل ہیمون ریسورس کی بات کریں تو آج ہمار جتنے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں ہم نے بہت زیادہ سائنٹسٹ یہاں سے دیئے ہر میدان میں انڈیا فسٹ ہے اس پر آپ کیونکہ آپ نے تو تقریباً ہر مقامات پہ دیکھا ہے جہاں انڈیا آپ کو جہاں بھی ملتے ہیں تو صاحب کیسے محسوس کرتے ہیں اور اس بارے میں آپ کی کی رائے ہے دیکھ صاحب حالات بدل گئے ہیں دنیا بدل گئی ہم کو بھی بدل نہ نہیں ہے بدل اس طرح ہونا چاہئے transformation ہونا چاہئے transformation of human understanding اس طرح سوچو کہ آنے والے دن میں کیا ہمارے چیلنجز رہیں ہم آج کیا کر رہے ہیں ہمارے ambitions کیا ہیں ہمارے goals کیا ہیں ہم کس طرح سماج کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب سماجی برائیوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر فضول خرچی زیادہ ہے شو آف زیادہ ہے لوگ جو impersonal ہو گئے ہیں personal relationship personal decency personal love affection کم وں کیونکہ ہم technological ہو رہے ہیں مگر spiritually and culturally we are lacking the essence of human being وہ ہے آذر شاید عزت ہے مان مریاد اس کے ساتھ اور ایک سماجی برائی خاص طور پر حیدرباد میں ہے میرا دل بہت دکھی ہے میرا دل دکھ رہا ہے کہ یہاں کے لوگوں میں شادیوں میں جو اثراف کر رہے ہیں وہ تو میں حد سے زیادہ خیئے آ رہی ہے خیسی شادی میں جانا میرے لیے بہت تکلیدہ ہے کیوں اس میں غریب جو دیکھے گا کہ اتنی لاوی شادری کر رہا ہے پیسے والا غریب کیا کرے گا اس کی بچی کے کیسی شادی ہوگی اس کے کہاں سے پیسہ لائیں گا یہ جو ہے میں جب سے آیا ہوں میرا دل رو رہا ہے ہمارے سماج میں یہ شو آف ہے یہ شیطانی بات نہیں ہے سیٹانک ہے اگر یہی پیسہ پازیٹیو انداز میں لگاتے غریبوں کی مدد کرتے غریبوں کی سماج کو اٹھانے کے لیے کام کرتے ان کے ہیلتھ پر لگاتے تو ہمارا انڈیا بھی اوپر اٹھتا ہمارا لیونگ سٹینڈر بڑھتا سب لوگوں کو فائدہ ہوتا میں ہیدراباد کے لوگوں سے خاص طور پر گارش کرتا ہوں کہ شادیوں کے خراجات بند کرو یہ شوز کہ آپ اگنورنٹ اور سٹوپڑ اور آپ ریچ ریچ اور ریچ سورس آور نیشن اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہنے دیجئے جی آئیم ڈیپ لی فین میں جو دل دکھرا ہے کہ نوجوان عورتے نوجوان بچے بھیک وانگتے ہیں بھیک وانگنا جو ہے ہماری گورنمنٹ بین کرنا چاہیے اس کو ان کا علاج کرانا اگر کوئی اپاہج ہے تو گورنمنٹ چھوڑ سم پلانس تو دیگو دیم سم اللونس اگر کریں گے تو ہمارا بخار بڑتا ہے اگر میرے دوستوں کو امریکہ سیدھر لاؤں یا باہر سے لے کر آؤں تو جب دیکھتے ہیں کہ انڈیان ایسا ہاتھ مانگتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے لیے بہت دل میرا روتا صحیح بتا رہا ہوں کب انسان جاگے گا کب انسان کی ضمیر جاگے گا ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پر بھی ٹھوانگتے دیکھتے ہیں تو مجھے آسوا آتے آگے جی دیکٹر صاحب آپ کے حساسات کی ہم خدر کرتے ہیں کہ یہ سب کو مل کے اس کا عظم کرنے کی ضرورت ہے تو دیکھ صاحب میرا اگلا سوال کہ ایک صحت من معاشرہ کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کئی تلگو میں کریں گے تو آرگیا میں مہا بھاگیم کہا جاتا ہے تندرستی ہزار نعمت کہا جاتا ہے تو اس بارے میں صحت من رہنے کے لیے صحت من معاشرے کی تعمیر کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھے صاحب health is the wealth money the wealth health is the wealth دوسرا کوئی wealth نہیں ہے سب چلتا ہے کیا بات مگر جو health ہے سب سے اہم دولت ہے سب سے احمد سب سے اہم اللہ کی نعمت ہے ہم اس کو ریسپیک کرنا چاہیے اس کے لیے بے جو ہے ہم یہاں پر فٹنس کلب آئے ہیں لوگوں میں awareness آیا ہے health maintenance کا پروگرام آیا ہے اس میں exercise کرنا میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے وقت کرنا جاگنگ کرنا فٹنس کلب ہے یوگا ہے we have lot of things maintenance avoid from negative carcinogenic toxic material جس طرح کھانے پینے میں احتیاط کرنا ضروری ہے ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کو ہم کو پتہ نہیں کہ کیا ہے تیسٹ is not the criteria for food and nutrition that the nutrition and health should be the criteria میں عام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا laziness چھوڑ دیں کہلی چھوڑ دیں دینی تو avoid sedentry بیٹنے کے عادت چھوڑو اٹھو جاغو جگاؤ لوگوں تو میں بھی صبح اٹھ کر جاگتا ہوں واکنگ کو جاتا ہوں ایکسرسائز کرتا ہوں پھر meditation ہے نماز پڑھتا ہوں سب کرتا ہوں اسے جو ہے لوگوں سے ملو اپنے لوگوں سے ملو ہاک ملاؤ ہسو مکسکراؤ جاغو جگاؤ یہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ کھاؤ کھلاو اور مر جاؤ یہاں پر اتنا dangerous ہے they are all diseases یہاں پر جو ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں 60% سے زیادہ لوگوں کے جو بیماریاں ہیں digestive system سے کھانے کے اتنے آگئی ہو گئے ہیں that's toxic toxic ہماری society جو ہیدراباد کی ہے gastrocentric یعنی پیٹ کے اطراف ان کی پوری تأذیب ہے تو کھانا کم کرو گوشت کم کھاؤ کولیسٹرال کم کرو اپنا وزن گھٹاؤ صحیح اچھی رکھو اور اخل بڑھاؤ علم حاصل کرو اپنے اچھے انداز میں you can benefit from lot of positive healthy program online online میں اتنے اچھے سی program ہے health کو آپ کو vibrant رکھنے کے لئے آپ کو مسکرانے کے لئے آپ کو positive رکھنے کے لئے powerful thinking کے لئے ان پروگرام سے استفادہ کرتے ہوئے we have to be action but I want to jump and dance right now but I am not مگر ضروری ہے بلکو بلکو بزاخن country جی امریکہ میں اور آپ کیا پیام دینا چاہتے دیکھیں صاحب دو پیام ایک تو جو ہے حیات medical relief USA اس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں لوگ sick ہیں جہاں پر لوگ پریشان حال ہیں they have lot of challenges Haiti ہے Syria ہے جو ہے refugees جہاں جہاں ہیں امن ہے ادھر پھر جہاں پہ بھی لڑ آتے ہیں درد مند لوگ ہیں مستقین ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں تو medical relief کے ساتھ psychiatric counseling consultations بھی ہو رہا ہے میرا جب بھی آتا ہوں انڈیا کو تو ایک relief کا کام یعنی تو medical camp لگاتے ہیں وہ camp ہم دو دن تک ناران پیٹ مومنٹ تھا ایک سٹیٹک مومنٹ تھا تو یہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام نرائی کو بسرے ڈاکٹرز پر ان کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک سے انڈیا کو آئیں اور اپنے خدمات لگائیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا آپ جس طرح بلا لحاظ مذہب بلا لحاظ طبخات بلا لحاظ ذات یہ قومی خدمات انسانی خدمات انجام دے رہے ہیں اس طرح نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے اس خدمات کے ذریعے کہ وہ کیا کریں کیا آپ کی تقلید یا ترغیب کے لیے کر رہے ہیں یا نہ انلائٹنس نوبلنس میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس سے دوسرے لوگ بھی سوچیں ترغیب پائیں کہ اپنے اس دیا کو انلائٹنمنٹ کو عام بنائیں تاکہ ہر آدمی بینیفٹ ہو اگر دوسرا آدمی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر انسان کا کوئی اکمپلشمنٹ نہیں ہے انسان کی خدمت خدا کی بہترین خدمت میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں اگر درد پیدا ہو جائے انسانیت کا تو اس سے بڑھ کر کسی بھی مذہب میں خدا کی خدمت اس سے بہتر مانہ و سیوہ مانہ و سیوہ بلکل تو ڈاکٹر صاحب دیکھئے اب میرا سوال ہے تعلیمی اسکول ایڈکیشن سے مطالق ہے اب یہ پھر میں بات کر رہا ہوں کہ پوسٹ کوویڈ کے بعد جو اسکول تعلیمی نظام جو بدل گیا ہے تو اس پر آپ کی کیا رہے ہے دیکھ دیکھ صاحب یہ کوویڈ ایڈکیشنل چالنگی کیونکہ آن لائن کلاسز رہے نہیں بھی رہے absence بھی رہے there is no human communication human touch نہیں رہا لوگ دیکھ نہیں رہے تھے تو پہلے تو change of system ہوگا they are used to ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھتے تھے بچوں کو عیابت اس لئے آن لائن کلاسز آگئے ایک سال بچوں کا ڈراپ ہوگا ایک سال بچوں کا بیچ میں خلل پیدا ہوگئی ایک سال رک گیا تو کیا بچوں کے ذہنی نشو نمہ میں کیا اس کا اثر پڑے گا ضرور پڑے گا مگر we are made human brain is a very elastic adaptable changeable تو ہم کو جب امال ہوگا تو this will also become adaptability ہے کہ they can acquire the needs of the time تو ہم کو اس لحاظ سے تھوڑا تکلیف تو ضرور ہوگی but we are learning lot of good things in this times تو educational کے لیے بھی یہ time جو ہے it will set your itself بلکل آپ نے صحیح بات کہی کہ انسانی جس میں ایک ایسا ہے کہ خود کیا جا رہا ہے یہ تو universal ہو رہا ہے تو کیا مستقبل کے challenges سے یہ بیاج والے بچے ان کو کیا پیام ہے آپ کا ان بیاج کے بچے جو سیلیبس کم پڑے ہیں جو نساب کم پڑے ہیں کیا مستقبل کے challenges سے نمٹ پائیں گے اس کا مخابلہ کر پائیں گے آپ ماہین نفسی ضرور کر پائیں گے چیلنجز آتے ہیں ایک crisis آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریوارڈز بھی ہے تو they should be able to کیونکہ اس سے پہلے کئی pandemics آئیں ان چیلنجز آئیں فلڈ سائے سنامی سائے ان سب سے جب ڈیل کر سکتا ہے تو یہ بھی چیلنج ہے ہمارے دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں کہ وہ ایسے سخت سے نکل کر آگئے ہیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں ان کو بڑے سے بڑے چیلنج کرنے کا بھی مقابلہ اور ہمت اور حوصلہ ملے گا اور ہمت سنجل مور دیکھئے ہندوستان کا کلچر ہے کسرت میں وحدت کا کلچر ہے یہاں پر سمولیہ کی کلچر ہے پیار محبت کا کلچر ہے رشیوں کا سوفیوں کا سنتوں کا کلچر ہے تو ہندوستان اور امریکہ کی تحذیب میں تخابل کی بات نہیں کروں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لئے مضبعی سوچ فکر پیدا ہو سکتی ہے جو ہمارا کلچر ہمیں سکھاتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہم بچپن میں پریئر میں سکول میں آہد نامہ جو پڑھتے تھے ہندوستان سے ہماری اٹوٹ وابستگی اور محبت ہے پچھلے چالیس چالیس سال میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ریگریس کلچر بن گیا ہے ایک شزم ہو گیا ہے ڈیویجن آگیا ہے پولرائز ہو گئے ہیں لوگ بھائی بھائی بہن بہن کی طرح تھے سلام نمست اس طرح عام بات تھے گلے ملتے تھے کسی کو کوئی مگر تیس سال میں ابھی نارن پیٹ چاہوں اللہ کا فضل ہے وہاں پر چینج نہیں دیکھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی یہ جو پیار محبت کا کلچر ہے باخی رہے اور یہ کلچر چلتا رہے امن کا محبت کی چاشنی بڑھتے رہے دیکھیں صاحب یہاں پر گوتم بدھ سے لے محاویر سے لے حضرت خاج میری سے لے کر بابا گرو نانک صاحب ہیں یہ سب محبت کا درست محبت کا پیام دی ہے سیکھ لوگوں کے پاس جاتا ہوں بزرگان دین کی تعلیمات بھی ہے سنات ان دھرم پیار محبت کا دھرم ہے محبت خدا ہے بولتے لاؤ اس گار بولتے یہاں پر بھی فرمات دیو اڑا آتما کو لگاؤ ہے دیکھ صاحب یہ جو شزم ہے جو کمیونٹیز ہے مینارٹیز جو فیر کر رہے ہیں آئی فیل دی گریٹ لاؤ فر انڈیا ہی آل دی میکنگ اندوستان میں ترخی کرنے کے آگے بڑھنے کے بہت چالنجز ہیں انڈیان سن ابراد دی ہی ایسٹیبلیش ڈیمسل بی برین برین اپ بی بکیم دی لیڈنگ ان انٹیلیکچول میں اب یہ کہنا ہے کہ تیس چالیس سال میں انڈیا میں جو شزم آیا ہے جو دیویشن آیا ہے جو تفرقہ آگیا ہے دو فرقوں میں جو تزاد آیا ہے دوری آئی ہے یہ بہت سیڈنیس ہمجھے یہ ہوگا تو ہم کیسے سپر پور بنیں گے کیسے گریٹ کیسا بنیں گے کیسا مہان بنیں گے جب اپنے ہی گھر سیدھا نہ رہے بھائی 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 میں لڑائی ہو تو اس گھر کی کیا ترخی ہو سکتی ہے مجھے بڑا تعلق سے بہت دکھ ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے کہ ہم بھائی بھائی کی طرح رہے ہندوستان ساخی آباد رہے تیرا میں خانہ ہندوستان کو میں کہتا ہندوستان کی جو فلسفی ہے جو ایکسٹیٹک لو پریم وہ سب ہے نمرتہ جو سافٹنس ہے یہ کنٹینیو رہے اس پر جو ہم کو گورنمنٹ کو بھی اپنے طرف سے اس پر پازیٹو انداز میں سوچنا چاہیے ریگریس تو ڈیویجن پولاریزیشن is not going to help this country میں ہم یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ سب ایک رہے بلکل بہت اچھی بات کہی کہ سب ایک ہونا چاہیے ایک ہو کر اس دیش کو سپر پور بنانے کی ضرورت ہے انڈیا is first ہمیں انڈیا کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کے جو سرویس ہیں ایز سوشل سائنٹس بھی آپ کام کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان صرف جو پٹیکلرلی مخصوص شعبوں تک نہیں ملکہ تمام شعبوں تک رسائی کرنے بنانا چاہیے چھوٹا سا جو تنل ویجن ہوگا ہے نیرو مینڈ ہوگا ہے ٹاکس تھنکنگ جو آگیا ہے دیفکل تو سوالو دیفکل ٹو بی ہیومن ون یو اگر ہم نوجوان سوشل سائنٹس بنیں گے سوشل انجینیرز بنیں گے سوشل ایکٹیوٹیز آئیں گے سوشل ایکٹیوز آئیں گا مثال طور پر ہم ہمارے پاس انڈیا میں جو قریب لوگ ہیں ان کو کس طرح ان کا لیول اف سٹینڈرڈ کس طرح بڑھا جائے جو اندھے لوگ ہیں ان کو ہم کس طرح چلا جائے جو ہینڈی کیاپ ہیں جن کے جو جنیٹک ڈیزیز ہیں اس ایمپورمنٹ انلائیٹنمنٹ انڈیا گریٹس کنٹری ناٹ جس گریٹ تو میں اس لیے بہ رہا ہوں کہ ہنگ پوٹنشیل وائبران یوٹ سب اگر ہم چینلیز کریں تو ہنگر خسمت میں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا بڑا ہو کر رہے گا مہان من کے رہے گا کیونکہ یہ ہندوستان کی تحضی آپ کی میری اس زمانے کی نہیں ہزاروں سالوں پرانی ہیں ان کی تقصیہ ان کی ریاضت ان کی عبادت ان کا تقوہ ان کا گاڈ فیرنس گاڈ لینس انسان کو دھرما دھرما اتما بولتے دیوتا اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے کیریکٹر ایسے اچھے تھے کہ آپ ابھی بھی اگر نیک کام کریں تو اس کو بولتے ہیں دیوتا را مانتے ہیں انسان کے اخلاق ہی سب سے بڑی چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سوشل آورنس آئے ہیں سپریچول آورنس آئے ہیں بے شک ان کو انٹیلیکشل آورنس آیا ہے ایم وری پراؤ تو سی انٹیلیکشل آورنس آورنس وی ہندوستان ترقی کی سمت گامزن ہے بلکل آپ کی گفتگو کا یہی نتیجہ ہے کہ ہندوستان ترقی کی سمت گامزن ہے اور مزید اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تو دیکھئے دکٹر صاحب کہ آپ ہندوستان ہیدراباد میں رہے ہیدراباد کے کالیجوں میں اپنی تعلیم حاصل کی کوئی ایسا خوشگوار واقعہ جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا دیکھیں صاحب میں تو بچمن سے ایک پازیٹی ہوں کیونکہ میں جس گاؤں سے آیا ہوں وہاں پر پیار کے سوا کوئی غلط چیز نہیں اور میں بھی ہر ایک آدمی کے ساتھ پیار بہت نہیں آئے میں بچپن سے لکی سمجھ تا ہوں کہ انسانیت کا درد میرے دل میں تھا رشتہ داروں کا بڑوں کا عدب کرتا تھا بھی جا کر سب بھی میں ٹیچروں سے ملتا ہوں عدب سے ملتا ہوں چھوٹوں سے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن کنیکشن ہے آپ پوچھ رہتے اسی لئے آپ کو ناران پیٹ پیدا کو کہتے ہیں سب لوگ میں یہ چاہ رہا تھا کہ کالیج لائف ہو یہ آپ کی زندگی میں ایک آپ اتنے بڑے انسان بنے ہیں خدمات عالمی سطحے پر آپ کر رہے ایسا کوئی خوشگوار سب سے زیادہ خوشگوار واقعہ جو آپ کی زندگی میں موڑ یعنی تبدیلی کا سبب بنا یہ تو سوال صحیح ہے میری دادی ماں ہے جو ہے وہ جو ہے گاؤ میں ناران پر تیس سے چالیس ہزار آبادی کا ہے اس میں حکمت حکیم تھے اس جو جو خدمت خلق تو ان کو آمینہ تھا آمینہ اممہ بولتے تھے بو اممہ بولتے تھے وہ دیٹ امپیکٹیڈ می ایوری ڈی ان کا سپریٹ بھی رسا تھے میں اس لیے ان کی طرح بننا چاہتا آپ اپنے دادی ماں سے متاثر ہو کہ آپ بھی خدمت خلق سے جڑ گئے ہیں جی اور میرے والد صاحب بھی داکٹر تھے تو وہ زیادہ دیووشن پورا لگائے زندگی دیڈیکیٹڈ کہ ان کو کوئی سیرو تفریقہ ہو نہیں بٹ ہی دیڈیکیٹڈ تو سرویس جو اپنے پروفیشن کا اپنے فیملی کا اپنے فرنڈز کا یہ بڑے خوشگوار واقعات رہے ہیں داکٹر صاحب آپ آپ جب یہاں سے ایم ڈی تب ہونے کے بعد آپ گئے پھر وہاں جا کر آپ نفسیات میں پی ایج ڈی کیے مشرق اور مغرب کی جو کلینکل نفسیات امور ہیں اس پر آپ تحقیق کیے ریسرچ کیے تو اس میں آپ کیا پائے ہیں دیکھیں صاحب اس کا اچھا یہ ہے ایسٹرن ریلیجن ویسٹرن فلاسفی ویسٹرن فلاسفی ایسٹرن ریلیجن میں یہ ہے کہ لاؤ انڈسٹینڈنگ سیلف لسنس اپنا جو ہے جو بھی رشی ہو یا گروہ ہو یا بزرگ ہو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے پہاڑوں پر بھی گئے سمبندر پاس بھی گئے مگر وہ یہ سیکھنے کے لئے ہمارے جیپین بھی گیا چینہ بھی گیا مگر ان کے پاس آنک بند کر اللہ کا تصور ضرور ہے انڈیا میں تو سمجھے کہ ہماری مٹی میں روحانی مٹی ہے اور اس کا جو فائدہ ہے اچھا ویسٹرن کلچر میں ویسٹرن سائکالوجی میں دی اینڈسٹین سائکالوجی ہمارا بیہیوئر کیسا ہوتا ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں کس چیز سے نا خوش ہوتے ہیں ہمارے زندگی کی ڈرائیوئنگ فورس کیا ہے دی ہے ایکسٹریملی ایکسٹریملی انڈسٹوڈ ایکسٹریم ویل انڈسٹوڈ سائکالوجی آف ہیومن مائن مگر جو اب کامبینیشن آف ایسٹ اینڈ ویسٹ ہوں گا تو ایکسٹریم ایکسٹریم میں اسی کو ایکلیکٹک سائکالوجی کہتا ہوں کہ ایسٹ کے بھی جو ہے دیووشنل سپریچول ہے ویسٹ کا جو ہے انٹیلیکٹوال پراغمائٹک مائنڈ ہے اگر ہم دونوں کو ملا کر ایکلیکٹک کریں تو انسانیت کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے بلکل کیونکہ ویسٹن لوگ جو ایڈویسمنٹ ویسٹن لوزنگ کلچر ہیل دیکھو بیرے بیگ سکسس تو آپ کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہماری جو سب اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو ہم مغربی معاشرے کے اچھائیوں سے جوڑیں گے تو اور بھی ہم جو ہے طاقتور بن جائیں گے پوری دنیا میں جو ہے ہم جو ہے محبت والے بن جائیں گے اور ہمارا سپر پاور بننے کا جو خواب ہے وہ شرمندہ کا تعبیر ہو جائے گا دیکھیں طبری صاحب ایسٹ این ویسٹ میں جو ہے آپ کو بتایا اگر ہم دونوں کا کامبینیشن بنیں تو انشاءاللہ انڈیا سپر پاور تو چھوڑا سافٹ ہم بنیں گے تو ہمارے اور بیہیویر ڈیفائنس اس اور یہ ایک اپرچونیٹی پوری انسانیت آج پریشان ہے دیاریٹ اٹلاس جندگی میں اگر آپ بلینیر بھی بن گئے آپ 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 پھر بھی گریڈ ہے پھر بھی جو ہے بیماری ہے دنیا بھی جو ہے اگر ہم یہ بھی اگر کنٹرول کریں گے تو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوگا گاندی جی کا جو فلسفہ ہے نان وائلنس اور محبت کا جو پیغام مساوات کا جو پیغام تھا اور ہمارے اسلام میں جو مساوات کا پیغام ہے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ یہ پیغام ہم دونوں کو ملا کر آپ کو آپ ہی کہے شاہد محمد کا دین ہو اور کرشنا کی بین ہو محمد محمد کے دین اور کرشنا کے بین سے ہندوستانی محبت رکھتا ہے یہ اگر کامبینیشن ہوگا تو ہم واقعی طور پر آپ نے گاندی جی کی بات کرے تو اگر ہم یہ دونوں کو ملا گے تو وشوہ گروہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں وہ ریالی ہو سکتا ہے واسودہ کٹممم اور وشوہ گروہ بن سکتے ہیں یہ ضرور بن سکتے ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بیگس اچیومنٹ ہوگا کیونکہ ویسٹرن لوگ ویسٹرن کلچر ویسٹرن سیولیزیشن آلسو ہیو سم سیریس پرابلم پچھم پچھم کرتا رہا تجھے پچھم سے کیا ملا ایک ورڈ ہے تو پورپ کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا پورپ کو جو ہمارا جو ہرٹ ہے ہردائے ہے ہمارا آتما ہے اس ہم اس کو جو ہے ایڈیالوجیکل بنائیں گے we will become the model of understanding and love تو اس سے ہم بہت سے فائدے ہوں گے not just for انڈیا but we can be ambassador of hope ambassador of law ambassador of non violence یہ ہو سکتا ہے and this will be the greatest achievement because we have انڈیا has done lot of thousands of years کا تجربہ میڈیٹیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے کا ہنر سکھاتی ہیں اور لے جانے کے لیے ایک ایسی راہ فرام کرتے ہیں کہ ہم ہمارے تیرنگے کو ہر جگہ لہرا سکتے ہیں شان سے آن سے بان سے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی فیل کی تو بات کہی اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کالیج کی زمانے کی کوئی ایک ایسا یادگار واقعہ تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں سن سکیں کہ کالیج کی لائف میں بھی کیسے گزارا کرتا تھا کالیج کی سوشل لائف آپ کی رہی ایدرباد نظام کالیج کے تالیب علم رہے یا ایدرباد کو بھی اعزاز ہے کی آپ جیسے ہونے ہار تالیب علم جو اس کالیج کو نصیب ہو مائی ایم بری فرچونیٹ ہیدرباد میں رہا اسمانیہ میڈیکل کالیج گیا اسمانیہ میڈیکل ہسپیٹل جو عفضل گنج کا تھا وہاں دیکھیں ساب مجھے جب سے اس فیل میں آیا ہوں میرے ٹیچرز بھی اچھے ملے آئی گوڈ فرچون تو بھی گوڈ فرینڈ گوڈ پروفیسر گوڈ فور گوڈ فرینڈ یہ جو ہے میرے سمجھے کہ گاڈ گاڈ گف بھی ہے آئی گوڈ گوڈ ملے اور وہ زمانہ ایسا کریٹیکل تھا اس میں بٹ لوگ گوڈ ویری پازیٹو کیونکہ اب تو دیکھیں تیس سال میں کافی پازیٹو چینجز آئے ہیں اس میں تو معاشی کمزوری بھی تھی خوشگوار تو یہ ہے کہ ہم رییک کرتے تھے انٹرٹینمنٹ پروگرام بناتے تھے خوالی بھی غزل بھی ہے پکنک کو بھی جاتے تھے اس ساگر کو جانا ہماری ساگر کو جانا نہ کر دینا سائن ایسا ایکٹو رہے ہم کہ وہ دن جو ہے ہماری یوت سوشل سرکل ہے اپنے ٹیچر ہیں ان کو جو ہے وائبرانسی دینا ہے تو اسی زندگی کو انٹریکشن کو ہم کنٹینیو رکھتا ہے اس سے بہت فائدہ ہو سکتے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بہترین اپنے تفصیلی گفتگو میں تو نوجوانوں کو بہترین مشوروں سے نوازا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو اس پروگرام کو دیکھنے والے نوجوان یا سبھی ہمارے ناظرین جو ہے اس سے فائدہ مند ہوں گے بس آپ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہے زندگی میں ترقی پانے کے آپ ہمیں شایٹ میں چھوٹے نسخے بتائیے بلند خیالات رکھئے بلند عزائم رکھئے اور اس کے لیے ورک ہارٹ کرنا ضرور ہے صرف تنک کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی یہ بھی ہے سکسس کا فارمولا آسانی طور پر عام لوگ بتاتے ہیں 1% 1% inspiration 99% perspiration ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ عزائم کے ساتھ آپ کا ہارڈ ورک بھی ضروری ہے آپ کا پسینہ آنا بھی ضرور ہے آپ کی محنت آپ کا جو ہے فوکس رہنا ضروری ہے if you are فوکس and آپ کے گولز کو اگر کنڈنس کریں تو اور لکھتے رہے ہیں زندگی میں کہ میں زندگی میں یہ بنوں گا i want to do be something i want to be a scientist entrepreneur engineer fashion designer کچھ بھی جو ہے آپ ڈاکٹرز وغیرہ سے ہٹ کر اب زمانے میں یہ ضرورت ہے کہ how to bring people together social engineering community how to build healthy communities how to build positive communities how to build accessible communities یہ اگر ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ it's very rewarding life is a enter you know gift from god life is a present from god اس کو جو ہے اچھی طرح جی بھر کے جیو جی بھر کے جیو ہمت سے رہو ہمت سے ہر چیز possible ہے i can become whatever i want میں اگر عزم مصمم کر لوں تو میں دنیا کی ہر چیز کو کروں گا اور آخر میں ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں حالات کو ڈرانا سیکھو حالات سے ڈرنے کے بجائے حالات کو ڈرانا سیکھو غم اور پریشانیوں کو پریشان کرنا سیکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور زندگی کو انجائے کرنا ہے تو مسکرانا سیکھو اگر تکالیب بھی ہوں تو ہسنا اور مسکرانا سیکھو درنا جو ہے تو انسانی زندگی کو کھونے کے برابر ہے میں ہمارے دوست محمد علی کھلے جو انٹرنیشنل باکسر تھے ہی ہماری دوست تھی ہمارے گھر پر آکے کھانا کھاتے بٹ ہی سیمپل گائی کھانا اگر بچہ بھی تو لے کے جاتے تھے بیرے گھر سے تو یہ بھی میں آپ بتا رہا چاہتا ہوں کہ لوگ جہاں پر فوڈ بیس کر رہے ہیں اس سے جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور جو گار بیج ویس وغیر ٹھے پیٹ پیٹ رہے ہیں انہوں نے کہا لکھ ہستا ہو کیا آپ مجھے لیے ہستا ہو ہستا ہو ٹھے ہستا تھا ہستا تھا ہستا 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 تو یہی میرا سندیش ہے یہی میرا میسیج ہے یہی پیغام ہے کہ جی بھر کے جو حمد سے رہو محنت سے کام کرو اور لائف کو جی بھر کے جو محبت سے رہو نفرتوں کو مٹاؤں بہت شکریہ آپ کے اسٹوڈیا آ کر میں بہت خوش ہوا تینکیو سو مچ دور درشن یادگیری کے ہمارے اس خاص پروگرام آداب ہیدراباد میں ہمارے ساتھ تھے عالمی ماہر نفسیات پوفیسر ڈاکٹر محمد قدبدین جنہوں نے اپنی تفصیلی گفتگو میں نوجوانوں اور تمام لوگوں کے لیے بہترین مشوروں سے ہمیں نوازا ہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام یہی پہ ختم ہوتا ہے آداب آداب ہیدراباد